اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول سغلائن جدل حسن والحسین ابل قاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین والعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین من العان الى قیام عام الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وهو ازدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفس اکتغا مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد قبل اس کے کہ میں آیت کے ذہن میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں ہمارے سامنے دو شخصیتیں ابھی حاضر تھیں سرکار امیر العلماء نے بصیرت تفروز تقرید آپ کے درمیان میں کی اپنی صحت اور اپنی علالت کے باوجود وہ آپ کے درمیان میں آئے یہ ہماری قوم کے ایک عظیم سرمایہ ہے آپ لوگ کو ان کی قدر کرنا چاہیے اور ان کے بیانات کو جو ہے وہ آیات اور حدیث سے کم نہیں سمجھنا چاہیے وہ آیات اور حدیث جو آپ کے سامنے پڑھ کے گئے وہ آپ کے لئے ایک تبرک اور ایک سرمایہ ہے اور آپ کے لئے ایک روشنی اور ایک جادہ اور ایک راستہ ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ان کو صحت تندرستی اور طول عمرتہ فرما اور ان کو جل سے جل سے ہتھیاب کر تاکہ وہ جس طریقے سے قوم اور ملت کی رہبری کرتے ہیں ویسے ہی ملت کی اور قوم کی رہنمائی اور رہبری کرتے رہے دوسرے ہمارے اس آتیسویں سال ہے اس محفل مقاصدہ کا اور اس محفل مقاصدہ کا اس وقت جب ہماری شادی بھی نہیں بھی تھی ہماری نوجوانی تھی اور ہم نے پہلی نظامت یہاں اسی جگہ پر کی تھی وہ مقاصدے کی تصویریں بھی اب آپ شاید وہ اگر ہوں منتظمین کے پاس تو دیکھنے والی ہیں میں تو یہی گزارش کروں گا کہ ہر سال نمائش ان تصویروں کے رکھنا چاہیے تاکہ دیکھیں کہ وہ بچے جو اس وقت جو ہے وہ کلام پڑھتے تھے وہ آج ماشاءاللہ بال بچے والے ہو چکے ہیں اور کتنے جو ہمارے درمیان شعرہ آئے تھے وہ اس وقت جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور کیسے لوگ کیسے کیسے نازم کیسے کیسے شاعر کیسے کیسے عدیب کیسے کیسے سیاسی لوگ اور کیسے کیسے دانشور آئے اور آنے کے بعد بارگاہ مولا کائنات میں نظران عقیدت پیشے کر اب اس سلسلے کی کڑی صدارت میں ہمارے میسم جرولی صاحب جو اپنے والد اللام خطیب علیمان مظفر حسین صاحب طاہر جرولی آلاللہ مقامہ کی جگہ پر صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں آپ باوجود علالت کے باوجود اپنی صحیحت کے خرابی کے آپ کے درمیان میں حاضر ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ صحیحت چہرے سے جلک رہی ہے کہ کتنے موزوہیل ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں اسمائیفیل کے عنوان سے اور شعرہ سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے دعا بھی کرائیں اپنے کلام کے بعد کے پروردگارہ ان کو صحت دے تندرستی دے اور ان کے برادر محترم شعضب جرولی صاحب جن کو ہاک کی بیماری ہوئی ہے یہ واقعا ہم سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں یہ ہمارے چھوٹے بھائی کے برادر ہیں لیکن جب میں دیکھنا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے بس یہی دعا کر سکنا ہوں کہ پروردگارہ اگر انتہان ہے تو اب یہ انتہان میں کامیاب ہو چکے ہیں اب ان کو صحت دے دے اب ان کو تندرستی دے دے یہ ایک ایسے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جنہوں نے واقعا عقائد شیعہ کے لیے بہت عظیم لڑائیاں لڑی ہیں اور بہت عظیم سرمایہ اس خاندان نے عقائد کی رہنمائی کے لیے چھوڑا کہ آج پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بر جہا ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس خانوادے نے کتنی صاحب عقائد کے خاندان نے کتنی خدمت کی ہے ان تفاصیل میں میں نہیں جانا چاہتا صرف میں نے جو ہے وہ چند لمحے آپ کے لیے جس کے میں عذر خواہی کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں میں نے جو آپ کے سامنے آیت قرآن پڑھی ہے یہ مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لوگوں میں چند لوگ ایسے ہیں چند لوگ من کا لفظ جہاں عربی میں استعمال ہوتا ہے وہاں بعض کے معنی بھی ہوتے ہیں سے کے معنی بھی ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو راہ خدا میں اس لیے بیت دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور منشاہ ان کو حاصل ہو جائے ہماری آپ کے حیات کا مقصد کیا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی مل جائے اللہ کا منشاہ مل جائے اللہ اس سے خوش ہو جائے اللہ اس سے راوی ہو جائے اور اللہ اس کو نواز دے مولا کائنات نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ہم کو اللہ کی مرضی لینا ہے لیکن اللہ کے اپنے نفس کو راہ خدا میں علی بیچنا چاہتے تھے اس لیے کہ علی ایک جہاد کر رہے تھے علی کی ساری زندگی جہاد پر گذری ہے علی کی ساری زندگی صرف علی نے کعبے میں آنکھ کھولی تو کعبے میں آنکھ کھولتے ہی پہلا امتحان جو علی نے دیا وہ امامت کے سلسلے میں کہ امام کس کو کہتے ہیں ہم نے یہی سپہا اور یہی جانا کہ امام اس کو کہتے ہیں کہ جو عالم علم لدنی ہو جس کو اللہ نے علم دیا ہو جس کو اللہ نے کمال دیا ہو جس کو اللہ نے بلندی دی ہو جس کو اللہ نے شجعب دی ہو جس کو اللہ نے رہبری کا سلیقہ دیا ہو جس کو اللہ نے قضابت کا طریقہ بتایا ہو جس میں ساری دنیا کے علوم جس کے پاس ہو اور وہ عالم ربانی ہو اور ساری دنیا کی رہبری ہو غیل سنت کے ایک زبردست تعلیم جو ہے وہ ابن عربی اور غزالی نے تعریف کی ہے امامت کی وہ کہتا ہے کہ امام کس کو کہتا ہے کہ احتیاج الہِ الکل وَسْتَغْنَاهُ عَنِ الْقُلْ دَلِيلُنَنَّهُ امامُ الْقُلْ امام اس کو کہتے ہیں کہ جو سارے زمانے سے بے نیاز ہو سارے زمانے سے بے نیاز ہو اور سارا زمانہ اس کا محتاج ہو اور سارا زمانہ اس کے سامنے ہاتھ پھلائے کھڑا ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں اسی کو تو امام کے رہبر کہتے ہیں اور اسی کو قائد اسلام اللہ تے اسلامیہ کہتے ہیں علی نے اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ چودہ سو سال ہو گیا آج علی کو لوگ شبدانجلی دے رہے ہیں اور علی کی شان میں جو ہے وہ باقاعدہ نظرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ ضمیر ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ علی کو پہا تو بہت لوگوں نے علی کے لیے بولا تو بہت لوگوں نے علی کے لیے تقریریں تو بہت لوگوں نے کی لیکن معرفت کس کو حاصل ہوئی توجہ چاہ رہا ہوں معرفت دیکھئے کہ تو چند لوگوں کو حاصل ہوئی جب سے یعنی چودہ سو سال سے علی کو لوگ سمجھتے گئے ایک ایسی اچھی خاصی تعداد ہے ہے کہ جنہوں نے علی کو پہا علی کو جانا علی کو سمجھا علی کے تقویے کو علی کے پرہزگاری کو علی کے طرز حکومت کو علی کے طرز قضاوت کو علی کے طرز بندلی کو علی کے غلام نوازی کو علی کے کشور کو شاہی کے نا جذبہ نا ہوتے ہوئے علی نے دنیا کو کیا دیا کیا دیا علی نے اپنے لیے پوچھتے اور اس کے بعد جب انہوں نے سمجھا تو علی کے کارتاستانے پر آگئے آگئے اب مجھے کہنے دیجئے کہ بادشاہوں کے دربار انہیں تخت و تاب چڑھائے جاتے ہیں سونا اور چینڈی اور درم و دینار کے اسلحے اور جب وہ نظرانے پیش کیے جاتے ہیں صرف تاریخ بشریت میں ایک علی ایسا ملے گا کہ جس کے آستانے پر لوگ اپنے سر چڑھا دیتے ہیں جس کے آستانے پر اپنا سر چڑھا دیتے ہیں اور اپنا سر کی قربانی دیتے ہیں دنیا میں جتنے زیادہ علی کی محبت میں لوگ قتل کیے گئے تاریخ نہیں ملے گی تاریخ نہیں بتائے گی کسی اور کے لیے آپ پڑھئے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں کتنے شیعوں کو قتل کیا گیا ان کے نام اگر علی ہوتے تھے قتل کیا جاتے تھے اگر خاندان میں کوئی علی ہوتا تھا تو خاندان کا خاندان برباد کیا جاتا تھا نہ گواہی وانی جاتی تھی نہ عدالت میں ان کی سنوائی ہوتی تھی نہ ان کو ملادمت دی جاتی تھی نہ ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا نہ ان کی بات سنی جاتی تھی نہ ان کی طرف اتنے کی جاتی اکتیا جاتا تھا نہ ان کو رشتہ دیا جاتا تھا نہ ان کی بیٹی لاتے تھے نہ ان کو بیٹی دیتے تھے علی سے اتنی دشوری تھی اور آپ بھی وہی دمانہ پھر آ گیا ہے ہے کہ آج سعودی عربیہ جو دخشت جردی کا مرکہ در اٹھا بنا ہوا ہے اور دائش کی ناجائز اور دائش اسی کی ناجائز آلاد ہے ہے کہ جو ساری دنیا میں آتنگ پھیلائے ہوئے ہیں آپ دیکھیں دنیا سے یہی میں کرتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو کھولو اور اپنی آنکھوں کو دیکھو کہ علی والوں کا کیا کرکٹر رہا ہے علی والوں کے کیا طرد حیات رہا ہے علی والوں کی کیا طرد زندگی رہی ہے ہماری تاریخ ایسی رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے ہم نے کسی کا گلہ کھاکہ نہیں ہے ہماروں منصف چلا گیا ہماروں اقتدار لوگوں نے چھین لیا ہماری صدارت چھین لی ہماری امامت کے طرف پر مطلب پر قبضہ لوگوں نے کر لیا ہماری مسلحوں کو چھین لیا ہماری مسجدوں کی امامت کو قبضہ پر قبضہ کر لیا لیکن ہم نے اس کے لئے تلوار نہیں اٹھائی ہم نے اس کے لئے دہشت و بربریت کا راستہ نہیں اپنایا اس لئے ہم نے وہ اور ہوں گے جو تلواروں سے لوگوں کے گلے کاٹتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ وہ ہیں ہم لوگ تو کردار کے سائے میں پلے ہیں ہمیں اس کے کبھی فرق نہیں پتا ہم اس کے لئے اپنے تلواروں کا سہرہ لے اور اس سے لوگوں کے گلے کاٹے تو عزیزان مطرم علی کی زندگی ہمارے لئے نمون حیات ہے اور ہمارے لئے جو ہے وہ راستہ ہے عزیزان مطرم آج آپ اقبارات میں پڑھئے صحافت کمان اقبار پہا اور اس میں دہترین مضم لکھے ہیں افتر الواسع صاحب راجستان کی کسی یونیورسٹی آزاز مولانا آزاز یونیورسٹی کے صدر ہے مضمون بہت اچھا لکھا بہت اچھا لکھا لیکن کیونکہ معرفت ان کو نہیں تھی انہوں نے لکھ دیا کہ بچپن میں سب سے پہلے علی اسلام لائے بچپن میں علی اسلام نہیں لائے بلکہ علی نے جو وہ بچپن میں لوگوں کو بتایا کہ نبی یہاں وہ کیا ہے بلکہ کیا کہا یہی تو کہا کہ جب پیغمبر نے کہا اور کہ کاؤں نے کہ جو اسلام پہچانے میں میری نصرہ تو مدد کرے اے تو گولہوں کو اٹھنا چاہیے تھا جوانوں کو اٹھنا چاہیے تھا لیکن علی دس برز کا سن تھا علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہ آنا یا رسول اللہ میں آپ کی مصرد کروں گا میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کے ساتھ اسلام کے پہچانے میں آپ کا ناصر و مددگار ہوں گا اب یہ کہنا کہ علی مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر علی کا بچپنہ بچے تھے تو پیغمبر اسلام کو روکنا چاہیے تھا پیغمبر کو ٹوکنا چاہیے تھا کہ علی یہاں بچپار بہتر بیٹھے ہیں یہاں جوان بیٹھے ہیں تم نہ اٹھو لیکن پیغمبر کا نہ ٹوکنا اور پفار و مشرقین کا بھی نہ ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے اگر ان لوگوں کی نظر میں علی کا بچپنہ بچپنہ نہیں تھا آپ کو چوبہ سو سال کے بعد علی کا بچپنہ نہ در آرہا کیا کہنے ہے علی چوبہ سو سال کے بعد اور پھر ہیت بات کہتا ہو اگر جب پیغمبر نے خطاب کیا تھا تو جو ہے وہ علی سے بھی خطاب تھا تب ہی تو علی اٹھے ورنہ علی نہیں اٹھ سکتے تھے علی سے بھی خطاب تھا تو علی اس لیے اٹھے تو علی نے دعوت دولہ شیرہ سے مدد پیغمبر کی شروع کی اور اس کے بعد جب پیغمبر نے مکہ کی جلیوں میں کلمہ پہوانا چاہا تو کفار و مشرقین نے اپنے بچوں کو آگے کر دیا کوئی پتھر مارتا تھا کوئی کاتے بچھاتا تھا کوئی کھوڑا ڈالتا تھا کوئی روڑک کہتا تھا پیغمبر کے راستے میں اور جب قریب آتے تو علی سزا دینے والے تھے مجھے ایک بات کہنا ہے تو یہ تو آپ نے لکھ دیا کہ بچپن میں سب سے پہلے علی اسلام لائے لیکن یہ لکھنا بھول گیا کہ سب سے پہلے جو نبی کی جان بچانے والا تھا بچہ وہ بھی ایک بچہ ہی تھا جو پیغمبر کو کفار تھے کفار کے شر سے بھی بچا رہا تھا کفار کے پتھروں سے بھی بچا رہا تھا جب بھوڑے کفر کی آگوشت میں پل رہے تھے پڑے ہوئے تھے اس وقت علی اسلام کے لیے محافظ اسلام کو بچا رہا تھا یہ ہے میرے مولا کی تاریہ یہ ہے مولا کی تاریہ یہ ہے مولا کی تاریہ سوانِ حیاتہ پڑھئے آج چتنی کتابیں پہتی ہیں چچھپتی ہیں اور کتنے مقالات چھپتے ہیں لیکن اس میں دوسرا مضمون مخت مقرم صاحب کا ہے صاحبت نے بہترین مضمون لکھا ہے کیا بہترین مضمون لکھا ہے پڑھئے اور انہوں نے عقیدت سے نبریز مضمون لکھا ہے باوجود اس کے کہ فتح پوری مفجد دہلی کے ایمان جمع جمعات ہیں لیکن بہترین نظران عقیدت انہوں نے پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دو مرتبہ کربلا نجف کی زیارت بھی کر چکا ہوں اور جب میں نجف کی زیارت کر کے باہر نکلا کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تصویر اترا ہے تو میں نے بارہ تذبیح خریدی اور یہ تبرک اپنے پاس رکھا کہ یہی میری نجات کے لیے ذریعہ ہے اور اگر آج علی میں اسلام چاہتا ہے کہ اپنی سربلندی چاہتا ہے اور اپنا وقار بحال کرنا چاہتا ہے اور سماج اور معاشرے میں ملک میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اہلِ بائت اور علی سے نہ لگائے آج قربان جائیے یہی تو چودہ سو سال سے ہم کہتے چلے آئے جو علی کا دروازے پر آیا وہ آفتاب بن گیا جو علی کا دروازے پر ہٹ گیا وہ خات پر مل گیا اس لئے کہ علی کی زندگی علی کے حضوان حیات پر یہ تضابت کا میدان ہو علی بیفرین قاضی ہے مسند امامت پر آئے تو ایسی رہبری کی ایسی رہبری یہ قیادت تھی اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفوں خلفاتوں جب ضرورت پہتی تھی تو علی کے دروازے پر آتے تھے اور آنے کے باقے کہتے تھے علی آپ ہماری مدد دیجئے نسرت دیجئے اور یاد رکھئے کہ اس کا تو تذریعہ بہت بہترین کیا ہے ابن عبی الحدید اہلِ سنت کے متضلی علی مدین نے جس نے ناج الولاغہ کی بیس جندوں میں شرائی کیا ہے اس سے لکھا ہے کہ جن خلفانِ علی کی نسرت و مالی کے انصور مشورہ کیا اور علی کے مشورہ پر حمل کیا ان کی حکومت بھی باقی رہی اور ان کی جان بھی باقی رہی سمجھو چاہ رہا اور جن صاحب میں تیسرے نے علی سے حجے اور علی کے مشورہ کو نہیں مانا اور علی کے مشورہ کو نظرانداز کر دیا تو ان کو نہ حکومت بچاتا ہی عزت بھی گئی اور حکومت بھی گئی اور مارے بھی گئے یہ تجزیہ دیا ہے تو جو علی سے مل کے چلتا ہے اس کو عزت ملتی ہے اور جو علی سے کتراتا ہے وہی زلیل ہوتا ہے وہی رسوہ ہوتا ہے بس زمان وقت میں اتنی کونجائش نہیں ہے ماشاء اللہ سوارہ کرام آ چکے ہیں جوش علیہ عبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب پیغمبر اسلام علی کو لینے کے لئے گئے ہیں تو یہی جوش نظم کرتے ہیں سلمائے روزگار کو ذریقبہ ملی سلمائے روزگار کو ذریقبہ ملی انسانیت کو دولت صد ارتقاء ملی ہستی ہوئی قضا کے گلے سے قبر ملی آنگوش میں رسول کو اپنی دعا ملی جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا گروہ اور اس کے بعد مقبے میں کہتے ہیں جوش صاحب ایسا شاعر کہ جس نے دیترین نظرہ نے عقیدت پیش کیا ہے کہتا کہ لے وہ نجف کی سن سے آنے لگی صدا اے جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ آ اور جھوم جھوم کے نغماتیں نہ سنا آ اور جھوم جھوم کے نغماتیں نہ سنا ساقی میرا السلامِ عدب لے کے میں چلا مولائے کائنات اور آواز دے مجھے اے زبرائیل قوت پرواز دے مجھے بس اس کے ساتھ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پربردگارہ ہماری قوم کو عزت وقار اتا فرما پربردگارہ ہماری قوم کی ناداری اور مفلسی کو دور کر دے پربردگارہ ہمارے جوانوں کو تقوی پر حزدادی کی توفیق اتا فرما پربردگارہ ہمارے جوانوں کو حضرت علی کی شخصیت تو سمجھنے اور معرفت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما پربردگارہ ہماری ملت میں اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما پربردگارہ دائش اور القائدہ کو واسل جہنم کرنا پربردگارہ اس مملکت ہندوستان کو دائش اور القائدہ اور آئی ایسائی کے شرح سے محفوظ رکھنا پربردگارہ جہاں جہاں بھی ہمارے ملک کے خلاف سادش ہو رہی ہے ان سادشیوں کو واسل جہنم کرنا اور ان کے اوپر ان کے بدترین دشمن کو مسلپ فرما پربردگارہ ہمارے ہندوستان کو دندگنی اور آج چوگنی ترقی عطا فرما پربردگارہ ہندوستان میں تمام قومیں متحض رہیں اور چائنہ اور برازیل سے بھی زیادہ بہتر ترقی کر سکے پربردگارہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما پربردگارہ ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں کرنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين